اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہم کہہ رہے ہیں بی ایسی کیلکلیس کا چپٹر نمبر ون ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ تھری کا قصر نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس لیٹ ایف آف ایکس ایکویلنٹو ایکس مائنس اے انٹو سائن ون اوہر ایکس مائنس اے اگر ایکس نوٹ ایکویلنٹو اے کی ہے اور یہ زیرو ہے اگر ایکس ایکویلنٹو اے کی ہے ڈسکس کرنی ہے ہم نے کانٹینیوٹی اور ڈس کانٹینیوٹی ان قصر میں لیکن یہاں پو اس نے کہہ دیا ہے کہ کانٹینیوٹی بتائیں تو ہم بتائیں گے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ ہمارے پاس کانٹینیوز کا بوتا ہے قصر نمبر فورٹین، تھرٹین، فورٹین، ففٹین، سکسٹین، سیونٹین یہ سارے سیم ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ سارے قصر کریں گے قصر نمبر فورٹین، دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس فف ایکس گیون ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے کانٹینیوٹی فنکشن چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے فف ایکس ہمارے پاس کیا ہوگا ایکس ہمارے پاس یہ ہوگا اگر فف ایکس میں ہم ایکس پٹ کرتے ہیں تو یہ ایکس کا فنکشن ہے فف اے یعنی کہ ایکس کی جگہ اگر ہم اے پٹ کر دیتے ہیں ایکس کی جگہ ہم اے پٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئیلنٹوز زیرو کی ہوتا ہے ہمارے پاس تو f of a ہمارے پاس کیا ہے 0 f of x کی جگہ f of x کا سارا فنکشن آ گیا ہے مائنس یہ والا f of a جو ہے یہ 0 آ جائے گا اب اس میں سے 0 مائنس کریں گے تو یہ فنکشن as it is ہمارے پاس آ جائے گا x minus a sine 1 over x minus a موڈ ہم نے کیا کیا ہے x minus a کو الگ کر لیا x minus a کے موڈ کو اور sine 1 over x minus a موڈ کو الگ کر لیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ sine 1 over x minus a جو ہے وہ less than equivalent to 1 کے ہوتا ہے اگر یہاں پہ ہم a put کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم value لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس less than equivalent to 1 کے آتا ہے یہ ہمارے پاس پیچھے جو ہے theorems میں given ہے یہ ہم بائے theorem لے رہے ہیں تو اس کی جگہ ہم نے کہہ کی ہے less than equivalent to 1 put کر دیا ہے x minus a موڈ as it is آ جائے گا sine inverse 1 over x minus a کی جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز less than equivalent to 1 کے ہے تو اس کی جگہ ہم نے یہ sine put کر دیا less than equivalent to 1 کا اب 1 ہمارے پاس کوئی بھی constant value ہے تو ہم کہتے ہیں یہ equivalent to epsilon کے ہے ہمارے پاس 1 کی جگہ ہم نے less than epsilon کو put کر دیا ہے اب x minus a less than epsilon کے ہے تو by definition ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو f of x ہے وہ ہمارے پاس continuous function ہے at x equivalent to 0 کے next ہے ہمارے پاس question number 14 question number 14 میں x goes 1 over x ہمارے پاس given ہے if x not equivalent to 0 کے اور اگر x equivalent to 0 کے ہے تو یہ 0 آ جاتا ہے ہم نے کہہ کرنا ہے show کرنا ہے continuity function ہے یہ continuous ہے at x equivalent to 0 پہ similarly ہم کیا کریں گے by definition اسے solve کریں گے f of x minus f of 0 لیں گے اگر ہم f of x put کرتے ہیں تو x کا function as it is آ جائے گا جو custom میں given ہے تو یہ x goes one over x آ گیا f of 0 گرم put کرتے ہیں اس میں یعنی کہ جب x equivalent to 0 کے ہے تو یہ equivalent to 0 کے ہے تو f of 0 ہمارے پاس 0 کے آ جائے گا یہ دیکھیں x goes one over x میں سے minus کریں 0 تو یہی چیز آ جاتی ہے اس کے mode و determinants ہم نے الگ الگ کر لی ہیں ڈیلٹا یہ جو دونوں ہوتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی constant value یہ nearly to 0 ہوتی ہے لیکن exact equivalent to 0 کے نہیں ہوتی تو کسی بھی constant جو بہت minor value ہوتی ہے ہم اس کے جگہ epsilon سے یہ ڈیلٹا لکھ سکتے ہیں by definition ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس continuous function ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں question number 15 پہ ہمارے پاس ہے x square sine 1 over x if x not equivalent to 0 اور 0 if x equivalent to 0 ہم نے limit put کرنی ہے f of x میں کہ اگر x goes to 0 ہے not equivalent to 0 یعنی کہ goes to 0 ہے تو limit put کی x square sine 1 over x میں اب x square جگہ جب ہم 0 put کریں گے تو یہ automatically جو ہے سارا function ہمارے پاس 0 ہو جائے گا 0 کو کسی بھی چیزیں multiply کریں تو وہ ساری 0 ہو جاتی ہے جب آپ 0 کو sine 1 over x سے multiply کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا یعنی کہ یہ سارا function ہمارے پاس equivalent to 0 کے آ جائے گا اس کے بعد f of 0 ہمارے پاس given ہے کہ equivalent to 0 کے ہے یہ دونوں ہمارے پاس equivalent آگے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں جو function ہے وہ ہمارے پاس continues ہے question number 16 ہے ہمارے پاس question given ہے اگر x not equivalent to 0 اور اگر x equivalent to 0 پہ ہے تو سب سے پہلے ہم نے left hand limit apply کرنی ہے right hand limit apply کرنی ہے اور exact 0 apply کرنا ہے تو ہم نے limit apply کیے you know that ہمارے پاس یہ جو number line ہوتی ہے یہاں پہ ساری values plus کی ہوتی ہیں یہاں پہ ساری values negative ہوتی ہیں یہ جو ہے right hand limit ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ minus left hand limit ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے left hand limit نکال لی ہے یہاں پہ x sign اب یہاں پہ ساری negative values ہیں تو جب ہم mode کو ختم کریں گے تو یہاں پہ minus کا sign آئے گا mode میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی negative value بھی ہو تو وہ positive ہو جاتی ہے تو جب ہم left hand limit apply کریں گے تو ہم mode کو ختم کر کے minus کا sign لگائیں گے minus x over x آجے گا x کو x پہ divide کے minus 1 آگیا x پہ الگ سے limit apply کیا ہے اور sign پہ minus 1 اور یہ تو ہمارے پاس sign minus 1 نہیں آجے گا جب ہم limit apply کریں گے x پہ یہ zero ہو جائے گا zero سارے function سے multiply کر کے اس کو zero کر دے گا یہ پورا function zero ہو جائے گا اور یہ value zero کے آجے گا اب ہم نے کیا کرنی ہے اب ہم نے right hand limit apply کرنی ہے right hand limit میں یہ دیکھیں میں نے یہاں بھی آپ کو بتایا ہے کہ right hand limit میں ساری values positive ہوتی ہے تو جب ہم mode کو ختم کریں گے question میں سے question میں سے اس mode کو ختم کریں گے تو یہاں positive sign لگائیں گے یہ بھلا x ویسے ہی آجے گا sign x over x آجے گا x پہ divide کیا sign بننا گیا ہم نے limit اپنائے کرنی ہے x goes to zero x 0 رکھیں گے یہاں پہ تو یہ سارے function کو zero کر دے گا equivalent to zero کے آجے گا اب f of zero اگر exact ہے یہ دیکھیں وہ کہہ رہے x equal zero اگر x exact equal zero ہے تو یہ zero ہی آتا ہے تو یہ تینوں equivalent آگیا ہمارے پاس اب left hand limit equal right hand limit exact limit اگر put کرتے ہیں تینوں equivalent آجاتے ہیں تو ہم کہتے ہے function continuous ہے تو یہ function ہمارے